سلام علیکم جی ڈیلی اپ ڈیٹس کے ساتھ آج ایک تفہہ پھر میں آیا ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے تورہ ذرا مختلف ہے آج صبح سے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایک سٹوری چل رہی ہے ایک بچی کی حریم نام ہے جس کا کوہارٹ سے کہا جا رہا ہے ایک پھر ریپ کیس آیا ہے ہمارے سامنے سو اب تک کی جو ابتدائی ریپورٹ میں صرف سٹی کا نام ہے اور بچے کا نام ہے باگی لیٹیلز موجود نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے چھ سالوں میں پاکستان میں ریپ کیس کتنے ریجسٹر ہوئے اگر ہم اس سٹیٹسٹکس کا جائزہ لیں تو پیچھے چھ سالوں میں بائیس ہزار ریپ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں پاکستان میں تمام صوبوں میں اگر ہم ایوریز نکالیں روزانہ کی بنیاد پہ تو روزانہ گیارہ ریپ کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں اچھا ایک چیز میں بتا دوں کیس ریپورٹ ہوئے ہیں یہ سے فارٹی ون پرسن ہے تو ہم اندازہ لگائیں تو پچھلے پانس سے چھ سالوں میں پچاس سے ساٹھ ہزار ریپ کیسز بنتے ہیں پاکستان میں اور اس میں سے جو ہے تیس ہزار کیسز چالیس ہزار کیسز ایسے ہیں جو کہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے اب ریپورٹ نہ ہونے کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ہمارے یہاں جو پولیس کا سسٹم ہے یا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں چار ہزار ساٹھ کیسز ایسے ہیں جو کہ ابھی تک کورٹ میں پینڈنگ ہے جس کی کوئی پروسس میں آگے بھڑا نہیں ہے اور یہ سارے کیسز چاہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف ملے اٹھارہ پرسنٹ ایسے کیسز ہیں جو کہ پروسیکشن سٹیج میں پہنچے ہیں باقی نہیں پہنچ پائے تو یہ صورتحال بہت ہی عجیب ہے ہمیں اپنے تعلیم نظام پر کام کرنا ہوگا آگے ہم بچوں کو یہ ٹریننگ فرام کر سکیں خاص حور پہ پیرنٹس کو بھی ٹریننگ فرام کر سکیں کہ چائلڈ ابیوز ہے کیا یا ریپ کے حوالے سے اگر کوئی ان کی طرف مائل ہوتا ہے تو کس طرح سے خود کو وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے یہ ریاست کو نیکسٹ آم آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی